گائز میں ایک چھوٹا سا آل فادر گوڈ ہوں اور جب سے میں نے اس دنیا میں ہو سنبھالا ہے تب ہی سے میں نے یہاں پر کرائم ہوتے ہوئے دکھا ہے یہ سبھی گوڈز اپنی منوانی کرتے ہیں معصوموں پر اتیچار کرتے ہیں بیچارے انسانوں کو ختم کرتے ہیں مارتے ہیں یا مارو اس کو جڑ دو آپ تمہارے گوڈزوں میں کیوں مار رہے ہو گائز اصل میں یہ سبھی گوڈز بہت بڑے گوڈز کی سنتانے ہیں اور یہ سبھی کہ سبھی ان کو مارتے ہیں مجھا رہا ان کو مار کی گائز یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک لائٹننگ گوڈز یہ ہے فائر گوڈز یہاں تک کی بڑے گوڈز بھی کسی چھوٹے معصوم انسان کی مدد نہیں کرتے ہیں گائز میں قسم کھاتا ہوں جب میں دنیا کا سب سے بڑا آل فادر گوڈ بن جاؤں گا اپنی ایوالیشن کو آگے بڑھا لوں گا میں اس دتیہ چار کو ختم کر دوں گا سارے گوڈز کو ایک طرح سے رول ملا دوں گا ایک منٹ گائز یہ کون ہے مجھے نا یہاں پر ایک ایسی ویب سائٹ میں لیے جس کا استعمال کر کے میں اپنی ایوالیشن کو ڈائریک بڑھا سکتا ہوں کیا ایوالیشن کو ڈائریک بھی بڑھایا جا سکتا ہے اس کے پاس گائز ہنڈرینڈ ملین ڈور کاؤں سے آگے اوہ مائی گوڈ اس کے پاس تو گوڈ فادر ٹائٹن کا سوٹ آنے والا ہے اوہ مائی گوڈ گائز دیکھئے یہاں پر یہ پانچ سو کروڑ سال کا ہو چکا ہے اب میں اس دنیا کا نیا گوڈ ہوں میں ہوں گوڈ فادر ٹائٹن اوہ نو گائز اب تو تباہی اور زیادہ ہو جائے گی ایک منٹ یہاں پر اس چھوٹے سے بچے گوڈ فادر ٹائٹن کے کچھ پیسے رہ گئے ہیں اور فون بھی رہ گیا ہے اسی فون سے اس نے خود کے لیے اتنا بڑا سوٹ خرید لیا کیا پتہ مجھے بھی کوئی آل فادر گوڈ کا سوٹ مل جائے واہ گائز یہ تو چائلیس ہزار ڈالر تھے اور میں نے فون بھی لے لیا ہے آپ ایک کام کرو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب اب مجھے اس پورے اتیہ چار اور ساری تباہی کو روکنا پڑے گا خود سے خود اپنی ایوالیشن بڑھا کر ارے نہیں یہ تو لوگڈ ہے گائز آئیڈیا میں اس کو انلوک کرنے کوشش کرتا ہوں گائز یہاں پر جلدی ویڈیو کو لائک کرو جس نے نہیں کیا ہے پلیز اور چینل کو سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ میں کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی ضرور لگنا اگر آپ ایٹی گیمر اوپی لکھیں گے تو یہاں پر یہ ویب سائٹ انلوک ہو جائے گی جس سے کہ یہاں پر میں آل فادر گوڈ کے بڑیا بڑیا سوٹ خرید سکو کمون 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 ارے واہ یہ ہو گئی انلوک یہاں پر بھائز یہ ویب سائٹ کا نام دیکھئے آل فادر گوڈ ہلک ایوالیشن سوٹ شاپ اوکے گائز چالیس ہزارڈ اور میں ہمیں آل فادر گوڈ ہلک کا سوٹ مل رہا ہے میں اس کو بائے کرتا ہوں اوکے گائز میری عمر اب پہلے سے پچیس سال بڑھ چکی ہے پہلے میں ایک سال کا تھا اب پچیس کا ہو گیا مطلب چوبیس سال بڑھ گئی گائز یہاں پر مجھے آل فادر گوڈ سب سے زیادہ بڑا جائنٹ ہلک کا سوٹ چاہیے اس لئے مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہوں گے ایک منٹ یہ کیا چل رہا ہے مزا ہی آ رہا ہے یہ تو گائز آئیس گوڈ ہلک ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے میرے سال سے دوستو ضرور یہ کچھ کھچڑی پکا رہا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا اور یہ سامنے کون ہے چلدی سے کام کرتے ہیں چھپ چاپ یہاں پر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں چل کیا رہا ہے یہاں پر میرے پاس ایک ایسی گن ہے جس کا استعمال کر کے میں کسی بھی گوڈ کے سوٹ کو کنورٹ کر سکتا ہوں پیسوں میں کیا یہ کیا آئیس گوڈ ہلک ان سبی کے سبی سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کر رہا ہے اور اس کے کون میں دیکھئے پانچ لاکھ ڈالر ہو چکے ہیں اب اس کو بھی کرتے ہیں یہ مارا کیا بات ہے ون ملین ڈالر ارے واہ میں چلدی سے کام کرتا ہوں فون نکال کے آئیس گوڈ نیا ہلک بن جاتا ہوں گائز اس سے پہلے کی یہ وشال ہو کے دنیا میں تباہی لائے مجھے اس کی اس گن کو چھیننا ہوگا ساتھ ساتھ میں کیوں نہ گائز اس گن کو چھرا کر میں اسی کو پیسوں میں کنورٹ کر لوں دیکھیں گائز یہ اس کی گن یہاں پر رکھی ہے ارے واہ بڑا اچھا سوٹ ہے واہ گائز دیکھئے میرے کاؤنٹ میں ون ملین ڈالر آ چکے ہیں آل رائیٹ دوستو یہاں پر ون ملین ڈالر میں تو ہم بڑیہ طریقے سے ایک بڑیہ سوٹ خرید لیں گے ون ملین ڈالر میں نہیں کوئی بھی سوٹ نہیں ہے اب میں آل فادر گوڈ ہلک کی ایوالیشن کیسے آگے بڑھاؤں گا گائز اب میرے ساپ سے مجھے اور پیسے کمانے کیلئے آس پاس کے مشنز کرنے ہوں گے یا پھر کچھ سوٹس کو ہی کنورٹ کرنا ہوگا کیش میں جس سے کہ میرے پاس پانچ ملین ڈالر آجائیں نیک منٹ یہ کیا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اینڈ وائٹ جائنٹ گوڈ لگتا ہے گائز میں اس ہلک گوڈ کو بھی پوری طرح سے اگر کنورٹ کرلوں کیش میں تو یہاں پر مجھے سو ملین ڈالر آرام سے مل جائیں گے لیکن کیا میں اتنے وشال جائنٹ گولڈ اینڈ وائٹ گوڈ ہلک کو کنورٹ کر سکتا ہوں ایک نیرس کے اوپر کون ہے اوہ نو یہ تو گولڈ اینڈ ریونجر ہلک ہے گائز یہ کہیں یہ اس کے چیلے تو نہیں ہے آئیڈیا گائز یہاں پر ایک کام کرتا ہے اس سب کو چھوڑتا ہے چھوٹے موٹو سے ویسے ہی میرا کچھ نہیں ہونے والا میں ناف سب سے پہلے اس بڑے والے جائنٹ گولڈ اینڈ وائٹ ہلک کو ہی کنورٹ کر لیتا ہوں کیش میں یہ یہ مارا اوہ نو گائز میرا شخص ہی تھا یہاں پر اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے دیکھئے میں بہت کوشش کر رہا ہوں گائز کومنٹ میں کام کرو آپ جلدی سے all father god ہلک اوپی لکھئے آپ سب ہی کو یہاں پر لکھنا ہوگا کیا پتا ہماری گن کام کر جائے گائز اب میرے پاس دوسرا آئیڈیا ہے میں نا یہاں پر سب سے پہلے اس کے جو اوپر والے چھوٹے چھوٹے ہلکس ہیں ان سب ہی کو کنورٹ کروں گا کیش میں اس کے لیے مجھے سب سے ٹاپ پہ جانا پڑے گا میں جلدی جلدی اس کے ٹاپ پہ چڑھ جاتا ہوں یہ اتنا اونچہ ہے کہ میں اگر کسی ایرو پلین سے بھی اڑکے گیا تو مجھے گھنٹوں لگ جائیں گے اس تک پہنچنے میں اس لیے مجھے خود سے اپنی پاورس کا استعمال کر کے اس کے اوپر چڑھنا پڑے گا جلدی جلدی چلتا ہوں ارے کون ہے تو نکل جا یہاں سے ارے نہیں گائز یہ کیا یہ تو کونشیسنس بھی اس کے پاس یہ تو مجھے بہت برا پیٹ رہا ہے چل یہاں سے نکل وارنا ماروں گا ارے اور کتنا پوری طرح سے مارا اس نے مجھے گائز میں اس سے ڈائریکٹ لی تو نہیں جا سکتا لیکن آئیڈیا ہم اس کے پیچھے سے جائیں گے اس کو پتا نہیں چل پائے گا پتا بھی چل گیا تو یہ مجھے مار نہیں پائے گا چلو اب جلدی سے اس کے پیچھے سے چڑ جاتے ہیں ٹاپ پر اور جا کر ان سارے کے سارے گولڈن ریونجر حل کو کنورٹ کرتے ہیں کیش میں ہر اکراب ہو گئی مجھے چلدی چلدی چڑنا پڑے گا کم آن کم آن میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں بھاگو 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 پوری سپیڈ میں بھاگو کیا بات ہے دوستو اور جایتی بھاگتا ہوں اوکے گائز فائنلی میں ایکتما ٹاپ پہ پہ پہنچنے والا ہوں دیکھ یہ بس میں آلموس پہنچ گیا ٹھیک ہے گائز میں ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں ابھی کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر جتنے بھی گولڈن ریونجر حلک ہیں ان سب ہی کو کیش میں کنورٹ کرنے کے لیے مجھے اپنی گن نکالنی ہوگی تو ہمیں کنورٹ کرے گا ترہ بس کی نیا ہے اچھا یہ یہ مارا اور ہی کا کر رہا تو یہ لے گائز میں نے ایک کو مارا اور جیسی کیا میرے پاس ڈیلڈ ملین ڈال ہو گئے اس کو ہی مارتا ہوں یہ لے کیا بات ہے دوستو یہ بھی ہو چکا ہے پورے ارے اس سے تو دو ملین مل گئے اور اس کو مارتا ہوں ابھی کتنے ہوتے ہیں واہ میرے پاس ڈھائی ملین ہو گئے سب کو کناہ رہا یہ لے تو بھی کیا بات ہے دوستو اور زیادہ ہو گئے گابی تو دو دو چلے گئے ایک بار میں یہ لاشٹ بچہ ہے یہ مارا کیا بات ہے گائز فائنلی میرے پاس ٹوٹیل پانچ ملین ڈالر آ چکے ہیں پانچ ملین ڈالر میں تو دوستو ایک بہت ہی بڑیہ طریقے سے نیا سوٹ کھری سکتا ہوں وہ بھی آل فادر گوڈ ہلکی ویب سائٹ سے گائز یہاں پر پانچ ملین ڈالر میں ایک سوٹ ہے جو کی لوٹ پڑا ہے پہلے دیکھتے ہیں یہ دکھتا کیسے ارے واہ یہ تو کافی بڑیہ دکھ رہا ہے چلو گائز ابھی کام کرتے ہیں بائن آؤ پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں فائنلی گائز میری ایج یہاں پہ پانچ سو اٹھاون سال ہو گئی ہے اور میں پہلے سے زیادہ پاورفل بھی ہو چکا ہوں گائز کیا پتا اب میں جائنٹ سوٹ کو کنورٹ کرو ہوں کیش میں نہیں یہ کام کیوں نہیں کرتا ہے ارے کر جانا پلیز گائز نہیں کر رہا ہا 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 تو مجھے کنورٹ نہیں کر پائے گا تو کبھی بھی آل فادر گوڈ ہلک نہیں بن پائے گا میں بنوں گا اور سارے گوڈز کو ایبزوب کر لوں گا اپنی پاور میں نکال یہاں سے اے رے باپرے کتنا برا گریز نے گائز اس کو تو دیکھ لوں گا میں شاید اب اس کو کنورٹ کرنے کے لیے مجھے اور زیادہ آگے بڑھنا ہوگا اگر میری ایج لاکھوں کروڑوں سال ہو گئی تو ضرور میں اس کو کنورٹ کر لوں گا میں اس کے لیے گائز ابھی ہمیں اور مشن کرنے پڑیں گے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ اصل میں نیوز میں کیا چل رہا ہے کیا پتا مجھے کوئی بڑی آسا مشن مل جائے جلدی دیکھتا آئیز گوڈ نے اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے آئیز گوڈ ہلک کے سوٹ دھرتی پہ بھیجے وہ یہاں تباہی کرنے آئی انسانوں کو مارنے آئے بول رہے ہیں گولام بنو ورنہ سب کو مار دیں گے کوئی پلیز آئیز گوڈ کے ان ہلکوں سے ہمارا کہر سے بچالو رہے مار جائیں گے اوہ نو گائز یہاں پر گوڈز تو اور بھی زیادہ دیچار کر رہے ہیں میں ان سبی کو دیکھ لوں گا پہلے مجھے آئیز گوڈ کے جو یہ آئیز گوڈ ہلک ہے نا ان کو دیکھنا پڑے گا اے چلو رہے پیسہ نکالو بوس نے مانگایا ہے ارے نہیں گائز چاروں طرف انہوں نے تباہی مچا رکی ہے اے ماسوم انسانوں کو کیوں مارتے ہو ہمارا تو فرزین لوگوں کی رکشہ کرنا اور تم لوگ انہیں کو مار رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی نہیں گائز تو سنی رہے ابے یہ کار رہا ہے مجھے ہی لگ رہی ہے ابے تو کون ہے بھے تو تو جھوکر لگ رہا ہے جھوکر میں ہوں آل فادر گوڈ ہلک اور یہاں پر میں نے قسم کھائی ہے میں سارے گوڈز کو کنٹرول کروں گا ایک دن اور یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا آل فادر گوڈ بن جاؤں گا کاما جا کر رہا ہے بہت ہو گیا اب چپ چپ اس طبائی کو روک دے اچھا تو مارے گا مجھے بے وکوف ابے اپنی حالت تو دیکھ نہیں یہ کیا کر رہے ارے باپرے میں نے سوچاتا یہاں پر بات کر کے سمجھوتا ہو جائے گا لیکن نہیں یہ لوگ بہت ہی برے ہیں سارے گوڈز پوری طرح سے سپوائل ہو گئے ہیں باکواز بند کر مزا گیا سارے انسان کو مار دو جو کلامی نہیں کرے گا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے گائز میں اپنی گن نکالتا ہوں اور سارے کے سارے آئیز گوڈ ہلک سوٹس کو نا کنورٹ کر لیتا ہوں کیش میں اس کے بعد یہاں پر میں اپنی ایج اور بڑھا ہوں گا یہ مارا کیا بات ہے ایک سوٹ کو کنورٹ کرنے پر تین ملین ڈالر ملا اب اس کو ہی مارتا ہوں یہ 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 مارا کیا بات ہے گائز اس کو کنورٹ کرنے پر پانچ ملین ملا ابھی میں پاس ٹوٹل ارے نہیں کیا ہی تباہی کر رہے ہیں بیو کو گائز کیا ہی بری طرح سے تباہی ہو رہی ہیں انسانوں کے ساتھ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں سارے انسان کو پچھا لوں گا پس چلدی جلدی یہاں پر ہمیں سارے گوڈ سو کنورٹ کرتے رہے ہوگا گائز کومنٹ میں چلدی سے آپ آل فادر قوڈ اوپی لکھو ارے پاپرے گائز بہت بہت زیادہ چوٹ لگ رہی ہے میرے کوئی بات نہیں گائز یہاں پر مجھے فرض نہیں مان رہا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا آل فادر قوڈ حلک بن کے رہوں گا تو مجھے روک نہیں پاؤگے کیا بات ہے گائز میرے کاؤن میں ٹوٹل سوٹ آگا واہ یہ تو پچاس ملین ڈال میں جائنٹ خطرناک آل فادر قوڈ کا سوٹ ہے آر گائز میں بنچگا ہوں جائنٹ ریونجر آل فادر قوڈ حلک میری ایج یہاں پہ دس لاکھ سال ہو گئی ہے ابھی بتاتا ان کو یہ لوگ گائز میں نے اس گن کی پاور اپنے موہ کے اندر رکھ لئے اس کا مطلب اب میری پوری گولام بناوں گا ویسے میں گولام تو کسی کو بھی نہیں بناوں گا میں ان سبی کو سمجھ ہوں گا اور یہاں پر بتاؤں کہ یہاں پہ مل جھل کرنی چیئے سارے گوڈز کو اور سب کی مدد کرنی چیئے آل رائٹ گائز یہاں پر جتنے بھی آئیز گوڈ حلک ہیں ان سبی کو ہم نے پیٹ پیٹ کر کنورٹ کر لیا کیش میں میرے پاس 40 ملین ہی میرے پاس 60 ملین ہو چکے 60 ملین میں تو ہم ایک اور بڑیا سا کوئی بڑیا خریقے کا سوٹ کھری سکتے چلو تھوڑا سے دور جاتا اور جا کر بڑیا طریقے سے اپنی فون نکالی گائز 60 ملین کا سوٹ تو مجھے بہت وشال لگ رہا خیر اب ہی پتہ چل جائے گا یہ تو خو 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 چھوٹا چھوٹا لگ رہا ارے نہیں اس کی ایج تو 94 کروڑ یر سے اور میں کافی بڑا ہو گیا سوچ گائز 100 ملین ملین مجھے کتنا ہی وشال سوٹ ملے چلو گائز جو کی گولڈ اینڈ خطرنا ترگی یہ وائٹ ٹیٹوز سے بن ہے اب میں اس کو کیش میں کنور کر گا ہوں یہ لے ارے تو خفیر آ گیا اس بار بڑا لگ رہا اس بار میں تجھے کھا جاؤں گا نہیں میں تیری ایج یہاں پر پر ختم کر دوں گا اور خود کی ایج بڑھانے کے لیے خود کی ایج بڑھانے کے لیے میں تجھے پیٹ کر رہوں گا باقواز بند کر تُو ایک چھوٹا سا پیدی ہے تُو ایک ہلک ہے گا نہیں بن سکتا میں گا نہیں آل فادر گا بن ہونے والی آل رائی آپ سب تیار ہے میرے سوٹ کے اپیرز کو دیکھ نیک لیے وان ٹو ٹری گا میری ایج دیکھ یہاں پر 400 کروڑ ہو گئی اور میں فائنیلی آل فادر جائنٹ گا ہلک بن چکا ہوں گا اصلی کھیل تو سرو ہونے والا اس دنیا کے جتنے بھی برے گا ڈ ہیں میں ان سب کو اپنے کنٹرول میں ریننے والا ہوں اب یہاں پر میں نے اپنی میگنیٹک فیلڈ والی پاورز استعمال کرنی سٹارٹ کر دی ہیں اب جتنے بھی برے گا ڈ ہیں وہ تیس کروڑ سال اور بڑھ گئی ہے نہیں یہ کیا کر رہا ہے تو کون ہے تو میں ہوں آل فادر گوڈ اب گا یہاں پر آرہا رہا ہے لائٹنگ گوڈ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں یہ کسے ہو سکتا ہے میری ایج یہاں پہ 480 کروڑ یہ سوچ چکے لیکن ابھی مجھے باکی گوڈ سکتا بلانا ہے آرہ یہ کیا ہو رہا ہے میں ریڈ سن گوڈ کو بلال لیا اور میری ایج ٹوٹل 500 کروڑ سوچ چکے یہ ارث گوڈ نہیں یہ کیا ہمیں کیا کیا تو نے آل فادر گوڈ میں نے سارے گوڈ کو خود کومنٹ میں آپ جلدی سے کام کی جی پارٹ ٹوز رو لگنا باقی سکرین پر جو ویدیو دکھ رہے ہیں وہ بہت مزا آئے گا thank you so much